اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا موٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا ہے جنوبی کوریا جس کا مکمل نام ریپبلک آف کوریا ہے ایک لاکھ دو سو دس مربع کلومیٹر رکبے کے ساتھ اپنے رکبے کے حوالے سے ایک سو ساتویں نبر پر آتا ہے پانچ کروڑ آٹھ لاکھ نفوس پر مشتمل یہ ملک اپنی عبادی کے حوالے سے دنیا بھر میں ستائیسویں نبر پر آتا ہے اگر ہم جنوبی کوریا کی تاریخ کی بات کریں تو اس ملک کی تاریخ آٹھ ہزار قبل مسیح تک جا پہنٹی ہے پہلی صدی اسری میں کوریا پر حکومت کرنے والے تین بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گوگوریو جس کی عوام مقبولیت گوریو نام سے تھی کسی کے نام پر اس ملک کا نام گوریو رکھ دیا گیا جبکہ بعد میں فارس سے تجارت کی غرص سے آنے والے تاجروں نے فارسی میں اس نام کو گوریو سے کوریا بنا دیا گزشتہ صدی کے آغاز میں کوریا پر جپان نے قبضہ کر لیا اس قوم نے جپان کی غلامی سے نجات کے لیے مارچ 1919 میں ازادی کا اعلان کر دیا سالہ سال کی جدوجہد کے بعد اس قوم نے 15 اغسط 1945 میں ازادی حاصل کی اور صرف تین سال کے مقصر عرصے کے بعد یہ جمہوریہ کوریا کے نام سے جانا جانے لگا جپان سے ازادی کے بعد بھی اس ملک میں خانہ جنگی قائم رہی جس کے نتیجے میں 5 جولائی 1950 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر چڑھائی شروع کر دی جس کے بعد جنگ کوریا کا آغاز ہوئی یہ جنگ تین سال تک مسلسل چاری رہی اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں شمالی کوریا کا ساتھ دینے اقوام متحدہ کے فوجی دستے امریکہ کی قیادت میں کوریا پہنچے کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی پہلی جنگ تھی جو بہت محدود تھی امریکہ کی پہلی ایسی جنگ تھی جو غیر اعلانیہ تھی اور امریکہ کی پہلی جنگ تھی جو وہ جیت نہ سکے جنگ کوریا دنیا کی پہلی جنگ تھی جس میں اس وقت کی دو بڑی سپر پاور امریکہ اور روس ملاواستہ طور پر لڑتی رہی لیکن کامیہ بھی نہ ملی اس جنگ میں سین تیس ہزار کے قریب امریکی اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے انیس سو تریپن میں جنگ بندی عمل میں آئی اور اس کے ساتھ ہی یہ دونوں کوریای ریاستیں شمالی اور جنوبی دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے جس طرح انیس سو اکہتر کی جنگ میں اور کی پاکستان پاکستان سے الاندھ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا جنوبی کوریا کے بارے میں اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو کوریا میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی پیدائش کے دن ایک سال کا ہو جاتا ہے جبکہ دیگر ممالک میں جب بچہ پیدائش کے بعد ایک سال کا ہوتا ہے تو اس وقت کوریا میں پیدا ہونے والا بچہ دو سال کا ہو چکا ہوتا ہے جنوبی کوریا میں پبلک پلیسز پر شراب پینا جائز ہے دنیا کی مشہور و معروف کمپنی ایپل کے موبائلز آئی فون میں استعمال ہونے والی مایکرو چپ سعود کورین سامسنگ کی ہوتی ہے جنوبی کوریا کے لوگ نمبر چار کو اپنے لیے انلکی تصور کرتے ہیں ان کا خیال نمبر چار آنا ہماری موت ہے نمبر چار کی جگہ یہاں پر ایف استعمال کیا جاتا ہے سیور جنوبی کوریا کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر کوریا کے سب سے زیادہ ترقی جافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے کوریای جنوبی کوریا کی مادری اور قومی زبان ہے شہر اور مکھن کے فلیور سے تیار ہونے والی پوٹیٹو چپس جنوبی کوریا میں سب سے زیادہ سند کی جانے والی آئٹم ہیں جنوبی کوریا میں کام کرنے والی کمپنیاں جن کا شمار دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں میں ہوتا ہے کچھ یہ ہیں سامسانگ الیکٹرونکس ایس کے ہولڈنگ ہونڈائی موٹرز پیسکو الگ الیکٹرونکس کوریا الیکٹرک پاور الگ ڈسپلے سامسانگ لائف انشورنس اور دیگر جنوبی کوریا دنیا میں سب سے تیز انٹرنیٹ فراہم کرنے والا ملک مانا جاتا ہے یہاں پر آسطن انٹرنیٹ سپیڈ چونتیس ایم بی پر سیکنڈ ہے جنوبی کوریا میں پچانمے فیصد لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں دنیا میں میک اپ کا شوق رکھنے والے مرد سب سے زیادہ جنوبی کوریا میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایک سال میں اربو روپے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے پر لگا دیتے ہیں جنوبی کوریا کو پلاسٹک سرجری کا گھڑ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو ہر پانچ میں سے ایک فرد ایسا ملے گا جس نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہوگی ہر سال لاکھوں لوگ جنوبی کوریا میں پلاسٹک سرجری کے لیے آتے ہیں یہاں پر آپ کو گلی گلی میں پلاسٹک سرجری کے نام سے پلیننگ نظر آئیں گے اگر آپ جنوبی کوریا میں سیر پر جانا چاہتے ہیں تو جیجو آئی لینڈ ضرور جائیں یہ آئی لینڈ چٹانو اور پیڑ پودوں کے خوبصورت نظاروں سے بھرا بڑا ہے جنوبی کوریا کا دارل حکومت سیول ہے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے تعلقات ہر وقت خراب رہتے ہیں یہاں پر بارڈر پر بارڈ کے ساتھ برودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں جنوبی کوریا کو ایٹمی حملے کا سب سے زیادہ خدرہ شمالی کوریا سے ہے جنوبی کوریا میں لوگ چھت والے پنکھے کے نیچے نہیں سوتے انہیں یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں اس طرح پنکھا گرنے سے ان کی موت نہ ہو جائے کمچی جنوبی کوریا کی قومی ڈیش ہے جو سبزیوں اور مسالوں کے مجموعے سے نہینوں زمین میں دبائے رکھنے سے تیار کی جاتی ہے خطوں کا گوشت صدیوں سے جنوبی کوریا کے لوگ کھاتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ڈیش پوٹلوں پر آسانی سے زستیاب ہوتی ہے جنوبی کوریا میں دوہزار گیارہ میں ایک ایسا قنون پاس کیا گیا جس کے نتیجے میں سولہ سال سے کام عمر کے بچوں کو غیر موضوع ویڈیو گیم کھیلنے پر پبندی آئے تھے جنوبی کوریا کا کالنگ کورڈ پلس بیاسی ہے وقت کے لحاظ سے جنوبی کوریا پاکستان سے چار گھنٹے آگئے ہیں جنوبی کوریا کے تین اطراف میں سمندر جبکہ ایک طرف شمالی کوریا سے سرحدے ملتی ہیں ویسے تو جنوبی کوریا دنیا کی مشہور کمپنیوں کے ساتھ اس وقت ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کرتا نظر آتا ہے لیکن اگر ہم کرنسی کی بات کریں تو یہ پاکستان کے مقابلے میں کافی لو ہے ایک پاکستانی روپیہ دس اشاریہ انتالیس جنوبی کورین ون کے برابر ہے تقریباً اکیس لاکھ کورین نیو یار اور شکاگو میں رہائش پذیر ہیں مارشل آرٹ جنوبی کوریا کی کمی کھیل ہے جبکہ بیس بال اور فٹ بال بھی ایک بڑی مقدار میں کھیلی جانے والے کھیلے ہیں جس طرح پاکستان میں پہلا اور دوسرا نام زیادہ تار پاکستانیوں کا مشترک ہے یہ دونوں نام محمد اور علی ہیں جو پاکستانیوں کے ناموں میں سب سے زیادہ مشترک پائے جاتے ہیں اسی طرح کم اور لئی جنوبی کوریا میں سب سے زیادہ مشترک ناموں میں سے ہیں کرسمس کی چھوٹی جنوبی کوریا کے سرکاری چھوٹی ہے جنوبی کوریا میں تقریباً جنوبی کوریا میں شادی کے موقع پر سرخ رانکے کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ سرخ کپڑے پہننے سے ان کا مستقبل سمر جائے گا دوستو یہ تھی جنوبی کوریا کے بارے میں معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پاکست میں ضرور بتائیے گا